پچھلے اپیسوڈ میں موسی نے باہر جا کر فل انٹرٹینمنٹ کیا گھر آ کر موسی نے صوفے پر آرام سے بیٹھتے ہوئے کہا آج کا دن تو بہت ہی بڑھیا گزرا سچ موسی جی اور جو آپ نے ریسٹورنٹ کے مالک کو دو چانٹے لگائے نا اس میں تو مزہ ہی آ گیا چل شیطان کہیں کی اب جاؤ یہاں سے اور بستر لگاؤ مجھے تو اب بہت زوروں کی نیند آ رہی ہے آپ کا بستر تو کپ کا لگا دیا ہے چلو اب آپ آرام کرو اگلے دن ویسے بہو ایک بات تو ہے کہ جب تک پڑو اس میں ہلا گھلا نہ ہو مزہ نہیں آتا کیوں موسی جی سیما آنٹی اور مایا آنٹی کا ہلا گھلا کیا کم پڑ جاتا ہے ہر تیسرے دن ان کی لڑائی ہوتی رہتی ہے باہر جاتی ہوں شاید باہر کچھ نیا مرچ مسالہ سننے کو ملے جاؤ موسی جی آپ کا منورنجن ہو جائے گا ہاں ہاں جاتی ہوں تمہیں تو میں اس گھر میں ویسے بھی دشمن نظر آتی ہوں یہ کیا کہہ رہی ہو موسی جی آپ تو اس گھر کی رونک ہیں ہاں چلو ٹھیک ہے زیادہ مسکہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے باہر جا کر دیکھا تو مایا پہلے ہی موہ بنائے بیٹھی ہوئی تھی اور سناو مایا کل میں نہیں تھی تو کیسا کٹا کل کا دن اور آج یہ موہ کیوں پھولا ہے سیما سے پھر لڑائی ہوئی کیا یہ تو روز کا کام ہے لگتا ہے پڑوز چھوڑ کر جانا پڑے گا میرے کتے ٹومی کے لیے ہر تیسرے دن لڑ بیٹھتی ہے اس طرح لڑنا کیا شبہ دیتا ہے آج سمجھ آیا کہ تمہارے آتے ہی سیما کیوں اٹھ کر چلی جاتی تھی لیکن پڑوزی ہی پڑوزی سے لڑیں گے تو مصیبت کے سمیں کون کام آئے گا موسی اس کا پتی ماسٹر ہے نا اسی لیے اسے گھمنڈ ہے پتی تو تمہارا بھی وکیل ہے کیا تمہیں گھمنڈ نہیں ہے سنو جب ہمارے اوپر کوئی وپدہ پڑتی ہے تو رشتے دار بعد میں پہلے پڑوزی ہی کام آتے ہیں اب آپ ہی بتاؤ موسی اگر ہمارا ٹومی ان کے گھر میں چلا جاتا ہے تو اس میں ہماری کیا گلتی ہے ماسٹر نہیں ہوگی اپنے گھر کی مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں وہ تو کتے کے لیے لڑی لیکن تم کیوں لڑی اپنا کتہ باندھ کر رکھو لڑائی ختم اس کو تو میں سبق سکھا کر رہوں گی اور اب کتے کو جان بوجھ کر اس کے گھر میں بھیجوں گی میں بھی دیکھتی ہوں کہ وہ میرا کیا بگاڑے گی اگلے دن سیما موسی کے پاس آ کر بیٹھ گئی لیکن آج سیما کو دیکھ کر مایہ دور سے ہی ناک مو سے کوڑتی رہی پڑوسیوں سے ذرا ذرا سی بات کے لیے نہیں لڑتے سیما آخر جانور ہی تو ہے گھر میں گھس بھی آیا تو کیا ہوا موسی وہ تو بے زبان جانور ہے وہ کیا جانے لیکن میں جب بھی چھت پر کپڑے سکھانے جاتی ہوں وہ تب ہی کتے کو میرے گھر کے سامنے چھوڑ دیتی ہے کتہ میرے گھر میں گھس کر سب خراب کر جاتا ہے جانوروں سے تو مجھے بھی پریم ہے لیکن روز کام بگاڑے یہ کیسے برداشت کروں ارے یہ مایہ تو بہت تیز نکلی ساری گلتی تمہاری بتا دی رکو ذرا میں اسے بلا کر لاتی ہوں ابھی آمنے سامنے بات ہو جائے گی موسی اس کے گھر گئی تو دیکھا کہ وہاں مایہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے موسی چلائی سیما سیما جلدی آؤ دیکھو مایہ کو کیا ہوا یہ تو بے ہوش پڑی ہے سیما موسی کی آواز سن کر بھاگی گئی وہاں دیکھا تو مایہ کی حالت دیکھ کر وہ موسی سے بولی موسی جی وکیل صاحب بھی گھر پر نہیں ہے انہیں پانی کے چھیٹے مارتی ہوں پانی کے چھیٹے مارنے سے اور ہاتھ پیر مسلنے سے بھی مایہ کو ہوش نہیں آیا موسی بولی اس سمیہ تو روحن اور روہد بھی گھر پر نہیں ہے سیما کچھ کرو کہیں مایہ کو کچھ ہو نہ جائے سیما جلدی سے اپنے گھر کی طرف بھاگی اور اپنے پتی ماسٹر جی کو بلا کر لے آئی ارے یہ تو بے ہوش ہے میں گاڑی نکالتا ہوں سیما اور موسی جی آپ دونوں مایہ کو گاڑی میں لٹانے میں میری مدد کرو سیما اور موسی دونوں مایہ کے ساتھ اسپتال گئیں اور اسے بھرتی کرا کر وکیل صاحب کو فون کیا اس کی حالت دیکھ کر سیما کی آنکھیں بھر آئیں موسی نے پوچھا کیا ہوا سیما آج تمہاری آنکھوں میں آسو کیوں ہے تم سے تو مایہ ہمیشہ لڑتی رہتی تھی موسی جی پتہ نہیں لڑائی تو ہوتی تھی لیکن آج ان کی حالت دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے تم دل کی بہت اچھی ہو سیما موسی جی مایہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے آج کے بعد میں کبھی اس سے جھگڑا نہیں کروں گی سچ اگر اسے کچھ ہو گیا تو نہیں نہیں اے بھگوان اسے جلدی اچھا کر دو موسی نے سیما کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بھگوان تمہاری ضرور سنے گا اسے کچھ نہیں ہوگا ڈاکٹر نے کہا دیکھئے پیشنٹ کو دل کا دورہ پڑا ہے آپ جلدی سے کاؤنٹر پر بیس ہزار روپے جمع کر آ دیجئے تاکہ ہم جلدی سے ٹریٹمنٹ شروع کر سکیں سیما نے پیمنٹ کرائی اور مایا کا علاج شروع ہوا قریب دو گھنٹے بعد مایا کو ہوش آیا تب تک اس کے پتی وکیل صاحب بھی آ چکے تھے آنکھیں کھولتے ہی اس نے موسی اور سیما کو اپنے سامنے پایا چاروں طرف دیکھ کر اسے پتا چلا کہ وہ اسپتال میں ہے میں اسپتال میں میں یہاں کیسے آئی اور آپ دونوں یہاں کیا کر رہی ہو مجھے یہاں کون لائیا مایا تم زیادہ مت بولو تمہاری طبیعت خراب ہے دراصل تم بے ہوش ہو گئی تھی تمہیں بے ہوشی کی حالت میں سیما اور اس کے پتی ماسٹر جی یہاں لے کر آئے ہیں تمہیں کیا وکیل صاحب بولے ہاں مایا اگر سیما جی اور موسی جی تمہیں صحیح سمیں پر اسپتال نہیں لاتے اور یہاں تک کی اسپتال کی پیمنٹ بھی انہوں نہیں کیے اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو آج تم ہماری بیچ نہیں ہوتی شب شب بولو وکیل جی بھلا ایسے بھی کوئی بھولتا ہے اگر پڑوسی ہی پڑوسی کے کام نہیں آئیں گے تو اور کون آئے گا آپ سچ کہہ رہے ہو مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا ان کے ساتھ میں ہمیشہ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی اپنے ٹومی کو جان بوجھ کر ان کے گھر میں نقصان کرنے کے لیے چھوڑ دیتی تھی آج انہوں نے ہی میری جان بچائی میں تمہارا دھنیوات کیسے کروں سیما بہن میں بتاتی ہوں بس کبھی لڑائی مت کرنا مایہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے وہ بولی وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد کبھی نہیں لڑوں گی اور اپنے ٹومی کو بھی باندھ کر رکھوں گی اب تو مجھے ماف کروگی ناسیما مجھے تو تم سے کبھی کوئی ناراضگی نہیں تھی لیکن تمہاری ٹومی کی حرکتوں پر گصہ آ جاتا تھا بس تم اب جلدی اچھی ہو کر گھر چلو جس سے ہم سب موسی جی کے ساتھ بیٹھ کر گپے مار سکیں ہاں تو چلو ملاؤ اب دونوں ہاتھ موسی جی یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے اگر آپ نہیں ہوتی تو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ مایہ اپنے گھر کے اندر بے ہوش پڑی ہے آپ نے ہی ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت کا احساس کرایا ہے سچ ہم کتنے پاگل تھے جو بچوں کی طرح جھگڑتے تھے مایہ ٹھیک ہو کر اپنے گھر آ گئی کئی دن گزر گئے مہلاوں کی محفل آج پھر سجی تھی سنیہا بولی موسی جی مان گئے آپ کو آپ نے تو چڑیوں کی طرح لڑنے والی دو پڑوسنوں میں بھی دوستی کرا دی دیکھو آج کتنی چہک رہی ہے کیا کرتی مایہ کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتی برا سمیہ تو ضرور آیا لیکن دونوں کو ایک دوسرے کی قدر کرنی سکھا گیا تب ہی تو کہتی ہوں رشتے دار تو دیر سے آتے ہیں پڑوسی ہی پہلے کام آتے ہیں پشپا بولی موسی جی گزب ہو آپ ہمیشہ ایک نئی سیکھ دے دیتی ہو لیکن تم دونوں کو کچھ نہیں سکھا پائی یہ دیکھو گھڑی میں ایک بجنے کو ہے اور نہ کھانا نہ پانی ہائے رے میری بہن کی تو قسمت ہی پھوٹ گئی جو ایسی بہویں ملی سنے ہاں مسکراتے ہوئے بولی لیجیے موسی جی آج ہم نے آپ کے لیے مشروع مطر کے ساتھ لچھا پراتھا بنایا ہے اب تو خوش ہو نا تو موسی نے کہا مجھے منانے کے پیترے تو بکھو بھی جانتی ہو دیکھ لے نا چلی گئی تو بہت یاد کروگی سمجھی موسی جی ہم آپ کو جانے دیں گے تب نا ایک نہ ایک دن جانا تو ہوگا لیکن تمہاری خبر لینے ضرور آتی رہوں گی ہاں موسی کی بات سن کر سب ہس پڑے اب اگلے اپیسوڈ میں دیکھئے کہ موسی کیا نیا کرتی ہیں